بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں رات سے متعلق کچھ اہم ترین خبریں اس ویڈیو میں آپ تمام حضرات سے شیئر کی جاری ہیں ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں دوستو ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا تاکہ دوسرے بھائی بھی معلومات جان سکیں سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے کیسز میں کمی کے بعد معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روز مرہ کے امور اگر تمام لوگ احتیاط سے انجام دیں گے تو مملکت میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عمرے اور دیگر جو اہم ترین سہولیات ہیں اس کے بارے میں اچھی اچھی خبریں آتی رہیں گی بہت سارے غیر ملکی افراد دو وجہ سے پریشان دیکھے گئے ہیں یا تو ان کے پاسپورٹ ختم ہو چکے ہیں یا ان کے اکامے ختم ہو چکے ہیں اور وہ خروج نہایا جانا چاہتے ہیں تو اس حسنے میں انہوں نے جوازات اور پاکستانی سفارت خانے سے پوچھا کہ وہ کیا کرے پاکستانی سفارت خانے کا اس حسنے میں واضح طور پر انہیں پیغام ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد پاکستانی خاص طور پر جن کے پاسپورٹ ختم ہیں تو ان کے پاسپورٹ ختم ہونے کے بعد رنیو کروانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے تو اس کا پاسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں پاسپورٹ آپ کے ملک کے لحاظ سے آپ کا ڈاکومنٹس ہے جو کہ آپ ائرپورٹ کے ذریعے آنے جانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ اکامہ جو ہے وہ سعودی عرب کا ڈاکومنٹس ہے لیگل قانونی ایک دستویزات ہے جس کا ہونا آپ کے پاس سعودی عرب میں قانون کے لحاظ سے لازمی طور پر ہونا چاہیے اگر یہ آپ کے پاس نہیں تو آپ کی کفیل اور کمپنی اس حسنے میں آپ کا اکامہ تجدید نہیں کرواتی تو اس حسنے میں یاد رکھیں محکمہ پاسپورٹ اور سعودی مکتبہ عمل یعنی وزارت عمل نے واضح طور پر ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے کفیل یا کمپنیاں ان کے پاسپورٹ تجدید نہیں کرواتے تو لازمان وہ اپنا نقل کفالہ کروالیں اس کی مکمل ایک ویڈیو اس ویڈیو کے کمیٹس باکس میں اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا جو آلڈی میں شیئر کر چکا ہوں وہ ویڈیو لازمی دیکھیں جس میں آپ کو مکمل معلومات مل جائیں گی سعودی وزارت افرادی قوة جسے مکتبہ عمل کے نام سے غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی لیبر مارکٹ میں نوے فیصد تک ڈسپلن آ چکا ہے وہ تمام غیر ملکی افراد اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنے کفیل کمپنیوں کے پاس ہی کام کر رہی ہیں سعودی زیشن کے لحاظ سے وہ تمام پروفیشن جہاں پر سعودی شہریوں کو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں پر سعودی شہری کام کر رہے ہیں اور جہاں غیر ملکی افراد کے لحاظ سے سعودی زیشن کے لحاظ سے جگہ مقرر کی گئی ہیں وہاں سعودی شہری ہی کام کرتے نظر آ رہے ہیں اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ تمام کمپنی اور کفیل کہ نئے مواقع بھی پیدا اس طرح سے نہیں ہو سکتے ہیں سعودی مکتب عمل نے کہا کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جو وزارت محنت کے قوانین کی خلاف ورزی دیکھیں تو ون ڈبل نائن ڈبل ون پر لازمان کال کریں کہ ایسے ادارے جہاں پر غیر ملکی افراد کے خلاف کوئی قوانین کے مطابق کاروائی نہیں ہوتی یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے خلاف مکتب عمل حرکت میں آ سکے سعودی اربین مونٹرنگ ایتھارٹی جو کہ سما کے نام سے ایک اہم ادارہ سعودیر میں رہنے والے تمام افراد جانتے ہیں انہوں نے سعودی اور غیر ملکی افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بہت سارے ای میلز ایس ایم ایس مختلف افراد کو مختلف بڑی کمپنیوں کے نام سے مل رہے ہیں جن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس سرمایہ کاری کریں یا انہیں اپنی کچھ معلومات دیں تاکہ وہ ان کے جو بھی کچھ پیمنٹ ہے اس کو لے کر پروفٹ دینا شروع کر دیں یاد رکھیں یہ دھوکے بعض لوگ آپ کی ذاتی معلومات چاہے ای میل کے ذریعے لیں ایس ایم ایس کے ذریعے لیں فون کال کر کے لیں یا کسی بھی ذرائع سے وہ آپ سے حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے مشکلات کا ایک امبار کھڑا کر دیں گے سب سے بڑی کسی بھی شخص کے لیے آج کل کے دور میں بلکہ ہر دور میں نقصان کا باعث اس کی اخلاقیات یا اس کے مالی مشکلات ہوتی ہیں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ کوئی بھی شخص خالی کر دے تو آپ پر کیا گزرے گی کچھ یہی حضرات یہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ دھوکہ دہی کے ذریعے غیر ملکی یا سعودی شہریوں کی ذاتی معلومات اور غیر ملکی یا سعودی شہری لالچ کی بنا پر انہیں شیر کر دیتے ہیں جس کے بعد انہیں اس لالچ کا خمیازہ بغتنا پڑتا ہے سعودی اربین مانٹرنگ اتھارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی بھی بینک اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ آپ سے ذاتی معلومات سوشل میڈیا کی کسی بھی چینل سے یا کال کر کر حاصل کرے لہٰذا وہ اپنی برانچ میں آپ کو بلا کر فارم فل کرائے گا آپ کے سائن لے گا اور اس کے بعد آپ کو جو بھی سہولت دینی ہوگی وہ دے گا لہٰذا لالچ میں نہ آئیں اور قوانین کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں سعودی ارب میں وبائی مرز کرونا کے نئے کیسس میں کمی کا سلسلہ الحمدللہ تیزی سے جاری ہے منگل کو بھی چار سو سے کم نئے کیسس سامنے آئے ہیں یاد رکھیں وزارت سہت نے منگل بیس اکتوبر کو بتایا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو پچاسی نئے کیسس سامنے آئے ہیں اس طرح سے مملکت میں متاثر ہونے والے افراد کی اتحداد تین لاکھ بیالیس ہزار نو سو اٹھ سٹھ کے قریب ہو گئی ہے مکتبہ عمل اور وزارت سہت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ لازمان احتیاطی تدابیر اختیار کریں وبائی مرز کرونا دنیا کے مختلف ممالک میں جس تیزی سے پھیل رہا ہے سعودی حکومت ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے اثرات سعودی عرب میں اگر خدا نہ خواستہ داخل بھی ہوں تو کم سے کم ہو سکیں لہذا تمام افراد احتیاط کریں